بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ قرآن پاک کی عظمت ایک ہندو پندت کا پروپاگنڈا لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ جو کہ ابو دعو سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک پڑے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی سبحان اللہ اب آتے ہیں اس پروپاگنڈے کی طرف جواہرِ عزیزی صفحہ نمبر 189 حضر شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو پندت نے ایک اعلان کیا کہ ہندو مذہب سچا مذہب ہے اور اسلام جھوٹا مذہب ہے اور دلیل اس نے یہ پیش کی کہ ہمارا فلام اندر جو دو ہزار سال سے بنا ہوا ہے آج تک بلکل صحیح سلامت اس کی دیواریں کھڑکیاں دروازے غر سب کچھ ویسے کا ویسہ آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے جبکہ مسلمانوں کی مساجد ایک سال بھی نہیں گزرتا کہ رنگو روگن درو دیوار تروازے کھڑکیاں سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام مٹنے والا ہے اور ہندو مت باقی رہنے والا ہے مسلمانوں کی اکثریت اس پروپاگنڈے کا جواب دینے میں ناکام رہی اور اس کی وجہ سے لوگ بہت شچو پنج میں مبتلا ہو گئے کہ اس پروپاگنڈے کا روک تھام کیسے کی جائے ایسے میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ آگے آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس کا جواب میں دوں گا پندت نے پوچھا کیا جواب ہے حضرت نے کہا کہ ایسے نہیں اسی مندر کے دروازے پر جواب دوں گا جس کی آپ ذکر کر رہے ہو مکررہ وقت پر مسلمان اور ہندو سب جمع ہو گئے کہ دیکھئے کیا جواب دیتے ہیں حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مندر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور قرآن پا کی آیت مبارکہ پڑھنا شروع کر دی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ پر بنازل کر دیتا تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے جلال کے در سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا یہ آیت مبارکہ پڑھتے جاتے ہیں اور مندر کے درو دیوار دروازوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے جاتے ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر اپنے دین کی حقارنیت کی کرامت ظاہر کر دی اور مندر کی دیواریں گرنا شروع ہو گئیں دروازے ٹوٹنے لگے مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا پندت جلدی سے حضرت کے قدومہ میں گر گیا اور کہا کہ بس کریں بہت ہو گیا لیکن اس کی حقیقت تو بتا دیں گے یہ کیا ہوا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کر دیتا تو وہ بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکتا پھر اس مندر کی کیا مجال کہ یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا یہ تو مسجد کی عظمت ہے کہ اس میں ارزانہ قرآن پاک پڑا جاتا ہے پھر بھی اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے سبحان اللہ